ہلو دوستو نمسکار ہم آج کرونا وارس کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ لوگ دیکھی رہے ہو کہ کرونا وارس نے کتنی ہاں 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 مچا رکھی ہے اٹلی میں بہت ساری موتے ہوگی چائنا میں ہوگی اور دیکھو ایران میں تو قہر ورپا رکھا ہے اور جو کوئی وقصد کنٹری ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑا اٹلی کو دیکھو بہت ساری موتے ہوگی امریکہ کو دیکھو 65,000 کرونا وارس سے لوگ انفیکٹیڈ ہو گئے اور ایک ہزار سے اوپر وہاں کی موتیں بھی ہو گئی ہیں اب یہ لگاؤ حساب کہ انڈیا میں ابھی 600 کےس ہوئے ہیں اور چودہ لوگوں کی موت ہوئی ہیں تو میں اس لیے آن لائن آیا ہوں اور اس لیے یہ ویڈیو بنایا ہے کیونکہ میں آپ لوگوں سے ریکویس کر رہا ہوں کہ اپنے گھروں میں رہو اور گھروں سے نہیں نکلو اپنی فیملی کے ساتھ رہو کرونا مہماری ایک ایسی ہے جس کا ابھی تک کوئی انٹی ڈوز نہیں ملا ہے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کوچس کر رہے ہیں کہ وہ جلدی سے جلدی اس کا انٹی ڈوز بنائے 21 دن کا لوگ ڈاؤن اسی لیے کیا گیا ہے کہ سب ہی آدمی اپنے گھروں میں رہے ہیں پر کوئی سننے کے لیے تیاری نہیں ہے اگر کہیں جاؤ گے چورا ہے تو کوئی نہ کوئی گھومتے مل جائے گا ایسے ہی گھوم رہے ہیں گھروں میں آدمی بیٹھنا نہیں چاہ رہا اور ان کو یہ نہیں پتا یہ کتنی بڑی پرابلم میں وہ فسنے والے ہیں اٹلی میں جاؤ ایران میں دیکھو اب تو امریکہ میں دیکھو امریکہ کو بول رہے ہیں کہ وہ دوسرا بہان بننے والا ہے چائنا کا ابھی انڈیا سملہ ہوا ہے 600 کیس ہوئے ہیں اور چودہ موت ہوئی ہیں آج کی ڈیڑھ تک پر ہمارے یہاں کے لوگوں کی سمجھ میں یہ نہیں آرہا کہ وہ گھر میں بیٹھ جائیں اپنے پروار کے ساتھ رہیں اور 21 دن کی بات ہے یہ ایسی مہاماری ہے کہ اس سے بچ پانا مسکل ہے اور دوسری بات اس کا کوئی ابھی تک علاج نہیں ملا ہے انٹی ڈوز ابھی تک نہیں ملا ہے تو لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جس چیز کا ابھی تک انٹی ڈوز نہیں ملا اور تم کو کوئی یہ بیماری ہو گئی کرونا وائرس ہو گیا تو پھر آگے جا کے کیا ہوگا اس کے لیے آپ کو جو گھروں میں بڑے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے بچوں کو گھروں میں رکھیں خود نہ جائیں باہر اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں کیونکہ اب آپ کے پاس ٹائم ہے اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا تو اسے کریں اور نہ کہ تم باہر جا کے گھومیں اور گاؤں میں جا کے دیکھو تو وہ تو ابھی بھی لوگ جھنڈونڈ بنا کے بیٹھیں تو ان کو کب آئے گا سمجھ میں پتا نہیں اور بہت سی جگہ تو یہ بات چل رہی ہے یہ موڈی کی چال ہے ٹی وی دیکھو جا کے ٹی وی میں سب آ رہا ہے امریکہ کا بھی آ رہا ہے ایران کا بھی آ رہا ہے اٹلی کا بھی آ رہا ہے ہمارے نیو چینل فیک تھوڑی ہیں وہ تھوڑی جھوٹ بولیں گے سارے سارے نیو چینل دیکھو جا کے دیکھو سمجھ میں آئے گا تم سمجھ دار آدمی ہو پھر بھی لوگ ایسے ایسی باتیں کر رہے ہیں افواہ اڑا رہے ہیں اپنے گھروں میں رہیں افواہوں پہ دھیان نہ دیں یہ بہت بڑے بہت بڑا سنگٹ ہے اور اپنے گھروں میں رہو گے تب ہی سنگٹ سے دور رہ پاؤ گے یہ دماغ میں بٹھا لو اور اپنے گھروں میں رہو کہیں بھی باہر جانے کی جرورت نہیں ہے جب کرمنٹ ہے وہ سب کچھ کرنے کے لیے ریڈی اور کر رہی ہے راشن بھی تمہارے گھر پہ آئے گا نیوز دیکھو اس میں اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے سبزیاں بھی تمہارے گھر تک پہنچیں گی تو زیادہ ٹینسن لینے کی جرورت نہیں ہے اگر زیادہ ہی جروری کام ہے تو ایک جاؤ ایک آدمی چلے جاؤ جنڈ میں مجھ جاؤ جلدی گھر کے اپنے گھر آ جاؤ کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے بھیڑ میں چلنے کی آتھ پڑی ہے تم کو چگلی کرنے کی آتھ پڑی ہے تم کو پہلے جھنڈا اٹھا کے چناؤ کی باتیں کرتے تھے پھر سٹھا لگانے کیلئے آئی پل کی باتیں اور اب اس کورونا وائرس کی میڈیا والے چلہ کر بولنا ہے باہر مجھ جاؤ لیکن تمہیں باہر جانا ہے مرو سب مرو اٹلی کا پردان منتری ہمیں دیکھتا ہوگا تو اسے شرماتی ہوگی سوچا ہوگا انڈیا والے ہم سے کچھ سیکھیں گے لیکن ہم کیوں سیکھیں کیا ہوگا ارے کورونا وائرس تو ہے چھوٹی سی بات ہے ہم کو کیسے ہو سکتا ہے راسن بھر لیتا ہوں پھر نہیں ملے گا داروں نہیں ملی تو میرا کیا ہوگا سگریٹ ختم ہو گئی ہے باہر جانا ہے موڈی صاحب کورونا وائرس کی چین توڑنا چاہتے ہیں بھارت بند ترکے لوگ ڈاؤن کر کے کورونا وائرس ختم کرنا چاہتے ہیں کون سمجھاؤں کی بات کو سب سالے آن پرد زندہ لاسے ہیں کسے جگائیں گے وہ میں جا گیا پریوار کے ساتھ ٹائم بٹا رہا ہوں سکون ہے لیکن دھیان میں رکھنا تمہارے لاپر ہوئے ایک دن تمہارے پریوار کے لیے رونا بن جائے گے یہ دیش کے ڈوکٹر پولیس والے صفائی کرمچاری آرمی والے رات دن اپنا گھر چھوڑ کے تمہارے لیے کام کر رہے ہیں لیکن تمہیں کیا پھرک پڑے گا یہ پیسو جیسا وائرس کوویڈ نائنٹین آنے والے کل میں شاید اپنے آپ کو ہندوستان میں کہیں ڈھوڑنے پائے گا ایک بات بھول رہا ہے اگر پورا ہندوستان ایک ساتھ کھڑا ہو جائے تو تجھے ایک مہینے میں بھاگنا پڑے گا لوگ ڈاؤن اور بھارت بند کا سمرتن کر کے اپنے گھر پہ بیٹھو پھر دیکھو ایک ایسے بھاگتا ہے لیکن تم یہ کام کرو گو نہیں کرونا جانتا ہے کیونکہ یہ مردوں کو دیس ہے وطن کے لیے کسی کو کوئی ہمدردی نہیں ہے یہاں پہ وائرس پھیلانا بہت آسان ہے میں ہندو ایک ماسک تو کوئی بھی لگا سکتا ہے لیکن پورے ہندوستان کو ماسک لگانا بڑا مشکل ہے میں نے آلنائن پڑھا تھا ڈبلو ایچو کی ویف سائٹ پر میں کیوں سمجھا رہا ہوں تم کو کیوں سمجھا رہا ہوں پاگل ہوں میں بھوسہ بھرا پڑھا ہے میرے دماغ میں کیوں باتیں کر رہا ہوں ان لاپر والوگوں سے ہسو ہسو خوشہ مناؤ کرونا وارس پھیل رہا ہے لوگ مر رہے ہیں آگے بھی مریں گے ہمیں کیا لیکن بھائی ہم تو بھار گھومیں گے ہے نا گھومو بھائی جس کو بھار گھومنا ہے گھومو میں تو اپنے پریبار ساتھ اندر رہوں گا